روس یکرین یود میں ایک اور بڑا جھٹکہ جو روس کو لگنے والا ہے وہ یہ کی روسی سینکو کا اب ہوگا امریکی مارک ڈرون سے سامنا افغانستان میں استعمال ڈرون یکرین کو دینے کی تیاری میں ہے امریکہ یکرین کو ملیں گے امریکی سوچ بلیڈ ڈرون اچوک ہیں یہ امریکی سوچ بلیڈ ڈرون کی مارک شمتہ افغانستان میں آتنکیوں کے خلاف استعمال ہوا تھا اس طرح کا سوچ بلیڈ ڈرون جس کو اب امریکہ یوکرین کو دینے والا ہے تو اب یہ جو سوچ بلیڈ ڈرون ہیں ان کا استعمال یوکرین روسی سینکوں کے خلاف کرے گا جو افغانستان میں تالیباریوں کے خلاف استعمال کیا گیا اب وہی مارک ڈرون روس کے خس پیکیوں کے خلاف استعمال ہوگا امریکہ یوکرین کو ایسا ڈرون دینے والا ہے جس سے روسی سینکے پر کھچے اڑ جائیں گے اب روسی سینکوں کا امریکی مارک ڈرون سے سامنا ہونے والا ہے جنگ کے 22 دن امریکہ نے تائی کیا ہے کہ وہ یوکرین کو سوچ بلیڈ ڈرون دے گا تاکہ وہ روسی سینکوں کا پوری طاقت کے ساتھ سامنا کر سکے سوچ بلیڈ کو کلے ڈرون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میلو دور سے ٹینکوں اور دوکھ کھانے تک پہنچنے میں سکشم سوچ بلیڈ ایک روبوٹک سمارٹ بم ہے کیمرے گائیڈنس سسٹیم اور ویسپوٹک سے لیس ہے سوچ بلیڈ دو فیڈ سے کم لمبائی وزن صرف ساڑھے پاس پاؤں سوچ بلیڈ کے دو ویریانٹ ہے سوچ بلیڈ 300 اور سوچ بلیڈ 600 300 ویریانٹ سینہ پر پین پوائنٹ سپرائی کرنے میں سکشم ہے اور 600 ویریانٹ ٹینک اور انیبکتر بند وہانوں کو نشٹ کرتا ہے اب اس گلر مشین کا استعمال یوکرین کے جنگی میدان میں ہوگا اور روس کے ٹینک توپ سب تباہ ہو جائیں گے اور وہی یوکرین کے ماریو پول میں تباہی کی بھائیانک تصویریں سامنے آئی ہیں روس کے اٹیک سے ماریو پول کا شاپنگ مال بری طرح سے تباہ ہو گیا ہے اور برباد ہوئے مال کے اندر کی تصویریں سامنے آ چکیے وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھئے کہ کیسے یوکرین کے ماریو پول شہر میں اب روس کے نشانے پر وہ شاپنگ مال ہے جو بچا خوچا تھا جہاں سے لوگ شاپنگ کر رہے تھے اور اس پر بھی حملہ بول دیا ہے روسی آرمی نے اس کے بعد تباہی کیے تصویریں چاروں طرف پھیرا ملبا اور لوگوں میں دہشت دیکھا جا سکتا ہے ٹی وی نائن بھارد ورشبر اس وقت اسی اٹیک کے بعد اس مال کی آپ ایکسکلوزیف تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے سب کچھ وی ناش کی طرف بڑھتا ہوا باریو پول میں شہر میں نظر آرہا ہے اور دیکھئے لہانس میں یوکرینی فوج پر روس کا تاور توڑ حملہ روس کے اٹیک ہیلیکوپٹرز کے فٹی ٹو نے حملہ کیا ہے اور یہ کافی مارک ہیلیکوپٹرز ہیں کومبیٹ ہیلیکوپٹرز ہیں کافی ویدھونسک ہیں اور اس حملے میں روس کے اٹیک ہیلیکوپٹر ایمائی ٹوانٹی ایٹ این بھی شامل ہوئے تو روس کے اٹیک ہیلیکوپٹر کے فٹی ٹو نے حملہ کیا اور اس میں ایمائی ٹوانٹی ایٹ این بھی شامل رہا روس لگاتار اپنے ودونسک ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بھی تباہی بچا رہا ہے باز جیسی رفتار دشمن پر اچوک پرہا یہ روس کے اٹیک ہیلیکاپٹر ہیں جو باری باری سے آتے ہیں اور آگ پرسا کر نکل جاتے ہیں لہانس میں یکرین کی سینہ اور اس کے سمرتکوں کے سفائے کے لیے روس نے اپنے سب سے گھاتک اٹیک ہیلیکاپٹرز کے اے فٹی ٹو اور ایم آئی ٹوینٹی ایٹ این کو میشن پر لگا دیا ہے لہانس میں آسمان اور زمین پر کہنے کو تو روس کے سمرتن والے گٹ کا قبضہ ضرور ہے لیکن یکرین کی فوج نے بھی یہاں سے اپنا دعویٰ چھوڑا نہیں ہے وہ میدان میں ڈٹی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ یکرینی فوج کو خاک میں ملانے کے لیے روس آسمان سے عملے کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ یکرین سے یدھ میں روس بڑی بڑھت حاصل کر چکا ہے لیکن زمین پر اس کا زیادہ زور چل نہیں رہا یہ تصویریں کیو علاقے کی ہیں اپنے گراؤن فوس کی مدد کے لیے روس یہاں ڈرون سے حملے کر رہا ہے روس کے رکشا منترالے نے یہاں یکرین کو بڑی چوٹ پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے روس کے ڈرون نے یکرین کے سینک اڈو کی پہچان کی اور تابر توڑ بمبرسا کر بھاری نقصان پہنچایا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر